اسخر خان جنیجو نے شہید سے کاری ملازمین کے لوحقین میں محافظے کے چیکس تقسیم کیے حکومت سندھ کی جانب سے تین سو مزدور افراد کے لوحقین کے لئے منظور کرائے جانے والے ڈیڈ گرانڈ کے محافظے کی تقریب سندھ ورکر ویلفر ٹرسٹ کے تحت منقض ہوئی تقریب میں سندھ حکومت کے ایک سو اکسٹھ شہید ملازمین کے لوحقین نے شرکت کی وزیر محنت کی جانب سے اٹھاون افراد کو پانچ لاکھ اور ترے سٹھ افراد کو تین لاکھ روپے کے چیکس تقسیم کیے گئے اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں چیک مل گیا خوشی بھی بہت ہے اور دکھ بھی ہے کیونکہ والے صاحب ہمارے سہاراتے وہ تو اس دنیا سے چلے گئے ہمارے لئے بس یہ کچھ کر کے چلے گئے میں نہایت شکر گزاروں جنیجو صاحب کا کہ انہوں نے یہ چیک ہمیں پروائیڈ کیے کیونکہ ہم تقریباً پچھلے ڈھائی سال سے اس کے انتظار کر رہے ہیں اور میرے ہزبین ان کے ڈیتھ ہو گئی ہے اور ایک ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور تقریباً سکسٹین لاکھ کے قریب ان کے پر خرچہ آیا تھا اور آج جو ہے یہ امونٹ ملا ہے میرے لئے تو نہایت خوشی کی بات ظاہر ہے کہ میرے بچوں کے لئے ایک جنینجز میں رہا تھا وزیر محنت کا کہنا تھا کہ حکومت اگر معیشت کو مضبوط کرنا چاہتی ہے تو پہلے مزدوروں کے معاشی طور پر مضبوط کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ بہت جلد حکومت سندھ کی طرف سے مزدوروں کو پچیس سو گھر تقسیم کیے جائیں گے ہمارے پاس فیڈرل کے پاس ادارہ ہے انہوں نے کافی ایسے شرائط شروط لگائے جو اسلامی پوائنٹ آف یو سے بھی حالت تھے نکاح سے پہلے نکاح نامہ اور یہاں پر جو ہمارے جو کیسز بنتے تھے ان کو وہ ریفیوز کر دیتے تھے کافی اس میں ہم نے جنگ لڑی ہے کافی ان کو ہم نے فورس کیا اس کے بعد الحمدللہ بھی ہم دے پائے ہیں ان کو قانون سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے ایٹینتھ امنٹمنٹ کے بعد جو ادارے ہمارے پاس ڈیوالو ہونے تھے وہ ابھی تک ڈیوالو نہیں ہوئے اور یہ جتنا بھی لیٹ ہوا ہے پروسیجر یہ سارا اسی وجہ سے ہم ابھی یہی چاہ رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے جلدی ڈیوالو ہو جائے تو پھر یہاں پر سندھ حکومت کی جو بھی قانون سازیوں کی اس پر عمل کریں گے مزدوروں کو زیادہ زیادہ ریلیف دیں گے اس موقع پر لوائکین کا کہنا تھا کہ آج ان کے پیارے ان کو تنہا چھوڑ گئے ہیں لیکن وزیر محنت نے چیک تقسیم کر کے ان کی حوصلہ افضائی کی ہے کیمرہ میں ناصف سعید کے ساتھ جنید جعوید میٹرو ون نیوز کراچی